تم پر لازم ہے کہ میری سنتوں پر عمل کرو اور میرے خلفاء خلفاء راشدین جن کو میں اپنے تعلیمات کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ان کی سنتوں پر عمل کرو ہمارے لئے تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری صفات عطا فرمائی ہیں مثلا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اس کائنات میں نہ کوئی تھا نہ ہے نہ قیامت کی صوبہ تک آ سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اثر اس ایک صفت پر محنت کا اثر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میں دیکھ سکتے ہیں کہ صحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ صحابی ہیں کہ جو صدیق کے لقب کے ساتھ مشہور ہوئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اگر ایک بات کہہ دیں تو اس میں جوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عادل انصاف کرنے والا اپنے رعایہ اور مظلوموں سے محبت کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا بلکہ ساری انسانیت کو عدل کا درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا اور قیامت تک وہ چلتا رہے گا اور اس صفت کو ان کی محنت کے نتیجے میں اثر کے طور پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو واضح تمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زندگی میں آپ کو نظر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بہایا شخص دنیا میں کوئی نہیں گزرا اور یہی اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میں نظر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شجاع ڈلیر اور بہادر اس دنیا میں کوئی آیا نہ آئے گا اور یہی اثر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے اندر نظر آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ان کے تدبر اور ان کے سیاست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زندگی میں آپ کو نظر آئی یہ ساری محنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پہ کی اور پھر قرآن نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے یا ان سے عشق اور محبت کرنے والے صحابہ اکرام کی طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا حضرت عبقر صدی اللہ علیہ وسلم کو حضور اللہ تعالیٰ نے دھائی سالہ خلافت دی ہے اس دھائی سالہ خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہ ربیو الاول یعنی یوم ولادت تقریباً تین مرتبہ آیا لیکن صدی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ انہوں نے اس طریقے سے ربیو الاول کا یعنی عید ملاد النبی منائی ہو جس طریقے سے ہم آج اس دور میں منا رہے ہیں تقریباً بارہ سال تک کی خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ملی یہ سب کچھ جو ہم کرتے آ رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں یا آئندہ چل کے کریں گے یہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں نہیں ملے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں نہیں ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں نہیں ملے گا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بھی سوہ سالہ دور خلافت میں بھی نہیں ملے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی تقریباً بیس سالہ دور خلافت میں آپ کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا یہاں تک کہ کسی بھی صحابی کی زندگی میں یا کسی بھی تابعی اور تبہ تابعی کی زندگی میں یا مجتہدین آئم مجتہدین کی زندگی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا ہاں البتہ یہ بات آپ کو سب میں ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات اس امت کو دی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تابعین نے اور تبہ تابعین نے اپنی زندگی پہ نافذ کی آج کے اس دور میں بارہ ربیو الاول ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے آج کے اس دور میں ہم سے ایک ہی تقاضہ کرتا ہے کہ ہم نبوی تعلیمات کے این مطابق اپنے کردار کو سوا رہے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم کاروبار میں دھوکہ اور فروڈ سے کام لیتے ہیں ہم اپنے پروسی کا خیال نہیں رکھتے ہم اپنے اولاد کے تربیت نبوی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے دنیا ہم پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم وعدے کر کے مکھر جاتے ہیں ہم دعوی تو کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سچائی ہمارے زندگیوں سے نکل چکی ہے مارکیٹ میں اکثریت کا نام خراب ہے ہر کوئی دہرے میہیار کا شکار ہے ہمارا کردار داغ داغ ہو چکا ہمارا دامن مکمل طور پر تار تار ہو چکا ہم اگر ایک اچھی بات اپنی اولاد سے بھی کہیں تو اولاد ہمیں پلٹ کر دیکھتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ صاحب کی زندگی میں بھی یہ چیز ہے یا نہیں ہے جب انہیں نہیں ملتی تو بھی انہوں کوفت اٹھانی پڑتی ہے ہم جب مارکیٹ میں جا کے کسی سے بات کرتے ہیں کوئی ہم پر اعتماد نہیں کرتا اس لئے کہ ہمارے جھوٹے دعوے اور ہماری جھوٹ بیانیاں مارکیٹ میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہیں ہم صحیح پیغام کسی کو نہیں دے سکتے اور یہ ایک زمین کے حقیقت ہے زمین حقائق ہے کہ انسان سچ بات اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اپنی زندگی میں سچ نہ ہو انسان کوئی بھی صحیح بات کسی دوسرے انسان تک استاد اپنے شاگر تک اولاد اپنے والدین تک یا والدین اپنے اولاد تک یا کوئی مل آنر اپنے ماتحتوں تک اپنے نوکروں اور ملازموں تک یا حاکم وقت اپنی رعایہ تک یا وقت کا کوئی بھی وزیر اپنی رعایہ تک اپنے ماتحتوں تک کوئی بھی صحیح بات اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس کا اپنا دامن صاف اور اپنے ہاتھ صاف نہ ہو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ بات میں آپ کے لئے دعوت فکر کے طور پر چھوڑتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے کیسے کیسے ازباق ہیں اور ہم اس کو اخص کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں دیکھیں ایک چیز پر آپ کبھی غور کیجئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے اس دعویٰ کی سچائی کے لئے اور تصدیق کے لئے اور ثبوت کے لئے آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیے اور آپ جب ہاتھ بغل سے نکالیں گے اور سامنے دکھائیں گے تو وہ چمک رہا ہوگا اور جب وہ چمک رہا ہوگا تو یہ موجزے کے طور پر آپ کی امت کے سامنے آ جائے گا اور آپ کی امت اس بات کو تسلیم کر لے گی کہ یقیناً اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کے بھیجائے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبوت کا اعلان کیا لیکن اپنی نبوت کے ثبوت دینے کے لئے انہیں موجزات پیش کرنے پڑے ابتدان شروع میں ہی پہلے دن اور نبوت کا ثبوت اس طریقے سے ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پیرا تو اس کی بینائے واپس آگئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مردہ چڑیا لے کر پیش کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چڑیا پر پھونک ماری تو اس چڑیا کے اندر جان آگئی روح آگئی برس کا ایک مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرد ختم ہو گیا لیکن اس طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو مل سکتی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو اپنی انگوٹھی دکھانی پڑی پیش کرنی پڑی لیکن اگر آپ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کریں گے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال زندگی بغیر نبوت کے گزاری ہے چالیس سال بعد آپ کو نبوت ملی تھی اور اس چالیس سال میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی صرف کردار سازی کی آپ کا کردار بنایا اور آپ نے نبوت کے اعلان اس انداز میں نہیں کرنا تھا جس طریقے سے آپ نے پچھلے انبیاء نے کیا تھا لہذا چالیس سال میں پورے عرب و عجم کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عرب میں ایک آدمی آیا ہے اس آدمی سے سچا پورے عرب میں کوئی بھی نہیں ہے عرب میں ایک آدمی آیا ہے عرب میں ایک آدمی آی میرہ السلام کی موسیقی